بسم اللہ الرحمن السلام علیکم ناظرین پیروگرام آج کی اخبار میں میں ہوں آپ کا دوست ارشاد دنڈن تیس جنوری دوہزار تیس ناظرین آج کی اخبار کہتی ہے کہ ملک بھر میں حکومت کی جانب سے پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں پینتیس پینتیس روپے فی لیٹر اضافہ کر دیا گیا جس کے بعد عوام کا پورے ملک میں ردیعمل کراچی لاہور کوٹا پشاور گجرانوالا ملتان فیصل آباد باولپور اور سکھر سمیت پوری سندھ میں عوام کا مہنگائی کے خلاف شدید ردیعمل عوام کا کہنا ہے کہ اس مہنگائی میں آٹا لیں چینی لیں گھی لیں بچوں کے اسکول کی فیز دیں یا پیٹرول لیں ناظرین آج کے اخبار میں خبر شپی ہوئی ہے کہ بلوچستان کے ظلہ لس بیلا کے تحصیل بیلا میں کوٹا سے کراچی آنے والی کوچ کھائی میں گر گئی جس کے باعث بیالیس مسافر جانباک ہو گئے جبکہ ایک بچا اور خاتون سمیت تین زکھمی افراد کو زندہ نکالا گیا ناظرین آج کی اخبار میں خبر شپی ہوئی ہے کہ پنجاب بار کاؤنسل کے نو منتخب عودے داروں اور آسمہ جہانگیر گروپ کو مبارک دیتے ہوئے وزیراعظم شہبار شریف نے کہا ہے کہ حکومت وقلہ برادری کے مسائل کے حل کے لیے ہر لمحہ کوشائیں اور کوشاں رہے گی ناظرین آج کی اخبار کے مطابق ٹرانسپورٹرز اور تاجران نے پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ مسترد کر دیا تاجروں کا کہنا ہے کہ پیٹرول مصنوعات کی قیمتوں میں حالیہ اضافہ ملک بھر میں مہنگائی کا توفان لائے گا ناظرین آج کی اخبار میں کراچی سے خبر شپی ہوئی سابق صوبائی وزیر جاوید ناغوری نے کہا ہے کہ عمران کان احساسے محرومی کا شکار ہو چکے ہیں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے کوچئرمین آصف علی زرداری پر جھوٹے الزام لگا کر اپنی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے ناظرین آج کا اخبار کہتا ہے کہ سندھ میں بیروزگاری اور مہنگائی میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے جس کے باعث مزدور طبقہ پریشان ہے حکومت کی غلط پالیسیوں کی باعث ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی سے سندھ میں لاکھوں محنت کش طبقے کے لوگ مشکلات سے دو چار ہیں ان کے معصوم بچے گھروں میں فاقہ کشی کرنے پر مجبور ہیں لیکن افسوس ہمارے سیاستدانوں پر ہیں جو دولت کے نشے میں دوت احش و اشرت میں مصروف ہیں اور اپنے وانٹروں کو بھول چکے ہیں حکمرانوں کی بے حیثی کے سبب سرمایہ دار اور کرپ افسران نے عوام کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں سرمایہ دار واپاری دن بدن مہنگائی میں اضافہ کر رہے ہیں لیکن حکمران اپنا حصہ لے کر خاموش ہیں یہی وجہ ہے کہ سکھر سمیت سندھ بھر میں مہکمائی کوراگ نے آٹے کی قیمتوں میں پچانوے اور ایک سو پانچ روپے فی کلو مقرر کر دی ہے اعلان کے باوجود دکانوں پر سکھر اور سندھ کے مقتلب شہروں میں آٹا ایک سو تیس اور ایک سو چالیس روپے فی کلو فروقت ہو رہا ہے سکھر زلا کے شوٹے اور بڑے شہروں میں آٹا ایک سو چالیس روپے فی کلو کر دیا گیا ہے جس وجہ سے محنت کرنے والے محنت کش طبقے کو مشکلات کا سامنا آئے حکومت کی جانب سے گزشتہ سال کسانوں سے بائیس سو روپے فی من کے حساب سے خریدی گئی گندم کا آٹا عوام کو دگنی قیمت پر فروقت کیا جا رہا ہے لیکن ڈپٹی کمشنر سکھر سمیت زلہ انتظامیاں گائے بائے ناظرین پروگرام آج کی اخبار کا وقت و آپ پورا اپنے دوست اور ہوسٹ ارشاد ڈنڈن کو اجازت دیجئے گا اللہ نگے بان